نحمدہو ونسلی علی رسول کریم امبار فاؤز بیللہ من شیطان راہیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں کاک روچ دیکھنے کی تابعیر کے حالے سے تس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں کاک روچ دیکھنا اسے کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھنا اس سے ڈرنا اس کو دیکھ کر پریشان ہونا یا رونا اس کو جسم کے کسی حصے میں دیکھنا یا اس کو حملہ آور دیکھنا اس کو مارنا پگانا وغیر تو اسی طرح اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی سوچتے ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ مگے رہیے تو ویڈیو جانا بڑھنے سے بہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ایک لاب نے ہمیں تک بھی چنب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیوں کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میرے طرح سے آنے والی ہر ایک لی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ساتھ سے پہلے آپ کو بھیل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بہ آسانی معلوم کر سکے خواب میں کاکروچ دیکھنا یہ کسی دھیٹ بد کردار اور حرام ہو سے واسطہ پڑھنے بیمار ہونے بدنام ہونے اور نقصان ہونے کی دلیت ہے کاکروچ کو کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھنا حرام کھانے حرام کھانے کرنے اور پریشان ہونے کی نشانی ہے اور اگر کاکروچ کو کھانے پینے کی چیزوں سے باہر نکالے تو یہ حرام کھانے سے حرام کھانے کرنے سے بچھنے نیک نام ہونے اور رزق حلال پانے کی دلیل ہے کاکروچ کو دیکھ کر ڈرنا کسی بد کردار سے پریشان ہونے اور بیمار ہونے کی نشانی ہے اور اگر آپ کاکروچ کو دیکھ کر گبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا روتے ہیں تو یہ حرام کھانے حرام کھانے کرنے سے توبہ کرنے اس تو مرتبہ بلند ہونے اور مصررت اور شاد مانی پانے کی دلیل ہے خانے کاکروچ کو اپنے جسم کے کسی حصہ یا کپڑوں پر دیکھنا یہ کسی حرام کھور یا بد کردار سے تقلیف پانے بیمار ہونے اور مشکلات پانے کی نشانی ہے اور اگر آپ اسے اتارتے ہیں یا اسے اتار کر پھینک لیتے ہیں تو یہ بد کردار ٹھیٹ اور حرام کھور کے شر سے بچے اس تو مرتبہ بلند ہونے خوشی حاصل ہونے اور نیک نام ہونے کی دلیل ہے اسی طرح کاکروچ کا صحبی خواب کو دیکھ کر باگ جانا یا چھپ جانا یہ بیماری سے شفاہ پانے رنجوان دور ہونے اور دھیٹ بد کردار پر فتح حاصل ہونے کی نشانی ہے اور اگر آپ کاکروچ کو دیکھ کر خود باگ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں تو یہ کسی حرام کھور بد کردار کے شر سے بچنے نیک نام ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے کاکروچ کو حملہ آور دیکھنا کسی حرام خور ڈیٹھ سے تقلیف پہنچنے مشکلات پانے اور سخت بیمار ہونے کی نشانی ہے اسی طرح خان میں کاکروچ کو مارنا یہ حرام کھانے حرام کاری کرنے سے بچنے کسی بد کردار اور حرام خور پر فتح حاصل ہونے ایش و عشرت پانے اور خوشی حاصل ہونے کی دیگن ہے خان میں کاکروچ کو کاٹتے یا دستے دیکھنا کسی بد کردار اور حرام خور سے تقلیف پانے نقصان ہونے اور انجو غم پانے کی نشانی ہے کاکروچ کو اپنے سونے کی جہاں پر یا بستر پر یا اپنے پاس دیکھنے یہ حرام کاری کرنے بیمار ہونے اور کسی حرام خور سے نقصان پانے کی اور اگر اس کو مارے یا پگا دے تو بیماری رنجو غم دور ہونے نیک نام ہونے اور متقیوں پر حیزگار ہونے کی دلیل ہے خان میں کاکروچ کو اپنے کمرے یا واشوں میں دیکھنا حرام کاری کرنے کسی دھیڑ اور حرام خور سے پریشان ہونے اور کسی مصیبت کے آنے کی نشانی ہے کاکروچ کو کچن یا کسی برطن میں دیکھنا حرام کھانے کسی حرام خور کی محفل کو اختیار کرنے اور اس دو مرتبہ کم ہونے کی دلیل ہے اگر آپ کاکروچ کو یعنی کہ کھاتے ہیں تو یہ حرام کھانے حرام کاری کرنے اور جلد پانے کی اور اگر کاکروچ کو اپنے گھر یا چھت پر دیکھتے ہیں تو یہ کسی حرام خور کو ڈیڑ سے پریشان ہونے کبرہت پانے اور رنجوغم کی دلیل ہے کاکروچ کو اپنے گھر یا چھت سے بگانا یہ کسی حرام خور سے نجات پانے آرام و راحت پانے بد کردار کے شر سے بچنے اور خوشی حاصل ہونے کی نشانہ ہے کاکروچ مراد دیکھنا رنجوغم مشکلات دور ہونے عزتوں مرتبہ بلند ہونے اور خوشخبری پانے کی دلیل ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا خواب کمنٹ کریں ہمارے یہی کوشش ہوگی کہ ہم جلدہ جلد آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر اگرہ کر سکیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ